نمستے دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے نرسری کا ٹور ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ نرسری میں ہمارے ہاں اس سمیں جس نرسری میں ہم گئے تھے یہ شیام نگر کی نرسری ہے دیکھئے کتنے سندر سندر پودے آئے ہیں یہ ٹائم گلاب کا بہت اچھا ہے آپ اگر اپنے گارڈن میں گلاب لگائیں گے تو سبھی نرسری میں مل جائیں گے لیکن اس نرسری میں اس سمیں بہت سارے پودے آئے ہیں وہ بتا رہے تھے نرسری والے بھائیہ کہ ابھی کلی ٹرک آیا ہے یہ سب پونے سے پودے آئے ہیں تو گلاب اور گڑہل کا کلیکشن تو بہت اچھا ہے جو سیزنل پودے ہیں ہمارے ونٹر والے وہ تو ابھی ادھر بلکل نہیں ہم کو دکھے یہی سب پودے ہم کو دکھے جو پرماننٹ ہوتے ہیں پودے وہی سب پودے ہم کو اس نرسری میں زیادہ دیکھ رہے تھے یہ شام نگر میں پڑتی ہے شام نگر میں تین نرسری ہیں ہائیوے کے کنارے تو یہ جو فست نمبر پہ ہے ادھر سے ہمارے یہاں کانپور سے جاتے ہوئے اسی میں یہ پودے آئے ہوئے تھے باقی دونوں میں تو یہ سیزنل پودے بہت تھے اس میں ہم تو جائے نہیں پائے تھے کیونکہ ہم شام کو گئے تھے چار بچے تو بس یہیں ہی دیکھتے رہے پودے یہ ہی ہم کو اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ اسی سے ہم نے چونچون کے پودے اپنے گارڈن کے لیے لیے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کون کون سے پودے ہم نے لیے ہیں تو اتنے سندر پودے تھے اتنے دھیر سارے پودے تھے سب ہی چیزیں تھیں جیسے کلانچو ہیں جربیرہ ہیں گلاب ہے گلاب کو تو اتنا بڑی کلیکشن آیا ہوا ہے اتنے سندر سندر پودے آئے ہوئے ہیں اور دھیر سارے پودے آئے ہیں تو اتنے اچھے لگ رہے تھے لیکن ہم نے بھی لیے ہیں اپنے گارڈن کے لیے گلاب بھی لیا ہے کچھ اور پودے بھی لیے ہیں سیجنل پودے نہیں لا پائے بیچ والی نرسری اور لاسٹ والی نرسری جو اس میں نہیں جا پائے تھے ہم ٹائم ہی بجا تھا شام ہو گئی تھی تو بس یہیں سے بس ہم نے جو شاپنگ کیا ہے وہ ہی آپ کو دکھائیں گے کیا کیا ہم نے لیا ہے یہ کلانچوں ہیں کلانچوں میں بھی بہت سارے کلر میں اور بہت اچھے اچھے پودے آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اگر کانپور میں رہتے ہیں یا کہیں آس پاس ہیں اگر آپ لوگوں کو پودے لینا ہے تو کانپور پالوں کو تو آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں بہت سندر پودے ہیں یہ فورویا ملی ہے چھوٹے چھوٹے جس میں پھول آتے ہیں تو سب ہی یہ سب پرمننٹ پودے ہیں بہت سندر پودے ہیں آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں ہمیں تو اتنا اچھا لگ رہا تھا دوسری نرسری جانے کا موقع ہی نہیں ملا ہم کو اسی نرسری میں گھومتے رہے یہ کوئی نیا پودا ہے کون سا ہے ہم لے کر آئے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ کتنا سندر پودا ہے میرے کچھ تو گارڈن میں نیا پودے جائیں گے کچھ جو میرے پاس ہیں وہ بھی پودے ہم لیں گے اور یہ پونسٹیا ہے پونسٹیا میں بھی بہت سندر کلیکشن ہے کلر تو یہ کی ہے ریڈ کلر میں لیکن بہت سارے پودے ہیں تو ہم نے دیکھئے کیا کیا لیا ہے اور کس پرائز میں لیا ہے فسٹ اس سال کی میری شاپنگ ہے وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کچھ تو میرے پاس پہلے سے پودے ہیں کچھ ہم نے اپنے گارڈن میں نیا جیسے ایڈ کیے ہیں وہ سب بتائیں گے آپ کو تو یہ سب سے پہلے تو یہ میرا گولڈن پینڈا ہے یہ ہم کو بہت سندر لگا یہ میرے گارڈن میں فسٹ ٹائم آیا ہے اور یہ تین بار پھول دیتا ہے سال میں تو یہ ہم کو بہت سندر لگا یہ اب ہم اس کی گیر کریں گے تو میرے گارڈن میں رہے گا کبھی لیا نہیں ہے گڑیل تو میرے پاس بہت سارے ہیں اس کلر میں نہیں تھے میرے پاس تو یہ ہم لے کر آئے ہیں تو یہ ہم کو سو سو روپے میں ملے ہیں سارے جو پوٹ میں لگے ہیں گولڈن پینڈا بھی سو روپے میں ملا ہے اور یہ گڑیل بھی یہ ریڈ کلر میں ہے ریڈ کلر ہے یہ بھی ہم کو بہت ہلڈی پودے ہیں ہم چن چن کے لائے ہیں دیکھ دیکھ کے چھانٹ چھانٹ کے لائے ہیں یہ بھی ہم کو سو روپے میں ملا ہے یہ تھوڑا اچھے ہلڈی ہیں پوٹ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ پینڈ کلر میں ہے یہ بھی پوٹ میں لگا ہوا ہے یہ بھی کافی ہلڈی ہے دیکھیں کلیاں بھی کتنی دھر سارے لگی ہوئی ہیں یہ بھی ہم کو سو روپے میں ہی ملا ہے یہ سب پونے سے آئے ہوئے ہیں اور کافی ہلدی پودے ہیں یہ تین ہم گڑھل کے پودے لے کر آئے ہیں تو یہ تین سو روپے میں ملے ہیں اور یہ جربیرہ ہے جربیرہ میں بھی کتنا سندر کلر ہے یہ بھی میرے پاس گارڈن میں فرس ٹائم آیا ہے ایک پہلے بہت پہلے لے کر آئے تھے تو میرا بچہ نہیں تھا گرمیوں میں ہم تھے نہیں جیسے تو یہ بچہ نہیں تھا ایک ہی پودہ تھا اور یہ تو اب ان کو ہم سنبھال کے رکھیں گے بچا کے رکھیں گے دیکھیں بہت ہیلدی پودہ ہے کلیاں بھی اور لگی ہوئی ہیں اور یہ بھی دیکھیں سندر کلر ہے تو ان کی کیر کریں گے ان کو فنگی سائٹ دیتے رہیں گے ہر دس دن میں تو یہ بچا لیں گے ہم گرمیوں میں بس ہم بچا کے رکھیں گے تو یہ سو سو روپے میں ملے ہیں اور یہ گلاب ہیں گلاب بھی میرے پاس کافی کلیکشن ہے لیکن اس طرح کا نہیں تھا میرا ہائیبرٹ یہ جو انگلیش روز ہوتے ہیں یہ اس طرح کا میرے پاس کلر نہیں تھا تو ہم ایک یہ اس طرح کا لے کر آئے ہیں یہ پنک اور یہ سائیڈ میں بھائٹ ہے یہ پولی بیگ میں لگا ہوا ہے اس لیے یہ سستہ تھا یہ ستر روپے میں تھا یہ اورنج کلر میں اس میں چھوٹے چھوٹے فول آتے ہیں یہ بھی ہیلدی پودہ آئے آپ جب بھی نرسری سے پودہ لیں تو دیکھ کر لیں آپ کافی ہیلدی پودے مل جاتے ہیں اگر تھوڑا سا دھیان دے دیں گے تو یہ جو پولی بیگ میں لگے ہوئے ہیں یہ گلاب کے پودے یہ بھی ہم کو ستر ستر روپے میں ملے ہیں تین ہیں یہ تین نہیں چار ہیں یہ کیے ہے یہ بھی ستر روپے میں ملا ہے یہ بھی الگ کلر ہے میرے پاس یہ نہیں تھا اس طرح کبھی تو جو میرے پاس کلر نہیں تھے وہ ہی ہم لے کر آئے ہیں گلاب کے بھی گلاب کے میرے پاس کافی کلیکشن ہو گیا ہے اور اگر آپ کے گارڈن میں گلاب نہیں ہے تو آپ کا گارڈن ادھورہ ہے ہوتے تو بہت سارے پودے ہوتے ہیں لیکن گلاب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو گلاب آپ کا گارڈن ادھورہ ہے یہ کلانچو ہے کلانچو بھی سو روپے میں ہم کو ملا اور یہ امپیشنس ہے یہ بھی ہم کو سو روپے میں ملا ہے یہ پوٹ میں لگا ہوا کافی ہلدی پودہ ہے اب ایک پودہ ہم لے کر رہے ہیں اسے ہم دھیر سارے کٹنگ سے پودے تیار کریں گے امپیشنز کے یہ پینٹاس ہے یہ پنگ کلر کا ہے یہ بھی ہم کو ہنڈرڈ روپے میں ملا ہے ایک پودہ اور اس میں دیکھی کلیاں لگی ہوئی ہیں ابھی پھول کھل رہے ہیں اور ایک بار کھل جاتے ہیں تو بہت دنوں تک رہتے ہیں تو پینٹاس کے ہم دو پودے لے کر آئے ہیں ایک پنگ کلر میں اور ایک یہ ریڈ کلر میں یہ دونوں کلر بہت سندر ہیں یہ ہم کٹنگ سے اور دھیر سارے پودے تیار کریں گے میرے پاس فرس ٹائم آئے ہیں میرے گارڈن میں یہ تو پینٹاس ہم کو بہت سندر پودے لگتے ہیں لیکن ہم اب پہلی بار لے کر آئے ہیں اپنے گارڈن میں اب اس سے ہم دھیر سارے پودے تیار کر لیں گے تو دوستو میری شاپنگ کیسی لگی یہ میری شاپنگ ہے اس سال کی نئے سال کی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے جیسی آرام ٹیک کیئر